بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلاغ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر ارفان آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم ترین دن ہے کیونکہ آج ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات کا مارکہ تھا اور اپوزیشن اور حکومت ہیتا دونوں اپنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ کسی بھی طرح یہ مارکہ سر کیا جائے کیونکہ اس مارکے میں صرف ایک الیکشن کی ہار جیت ہونا نہیں تھا بلکہ اپوزیشن اور حکومت کی پوزیشن واضح ہونا بھی آج کے دن نے تائین کرنا تھا آج سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ حکومتی اتعاد نے بڑے واضح اکسیریت سے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا مارکہ جیت لیا جس کے بعد جو تاثر تھا کہ شاید حکومت کی فوٹنگ کمزور ہو رہی ہے حکومت کے اپنے ہی جو ان کے سینٹرز ہیں یا ان کے ایمین ایز ہیں وہ اپنی حکومت پر عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں وہ تاثر آج زائل ہو گیا آج پاکستان طریقہ انصاف کے اطاعت کو واضح کامیابی ملی اور صادق سنجرانی جو کہ بی اے پی سے ہیں ان کی جیت اور اسی طرح ڈپٹی چیئرمن مرزا محمد آفریدی کی جیت اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو حکومت ہے یہ اب سسٹین کر رہی ہے اور اس کی جو ساکھ خراب ہوئی تھی حبیث شیخ کی ہار کے بعد اس میں اب پھر سے ایک اضافہ ہوا ہے کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو علم میں ہے کہ جس طرح اب زیراعظم عمران حان نے اعتماد کا ووٹ لیا اس کے بعد حکومت کی ساکھ میں حکومت کے گراف میں اضافہ ہوا اور اس کے فوری بعد آج جو سینٹ کا افسٹ ہوا ہے بڑے عوان میں بڑا افسٹ ہوا ہے جس نے حالات کا کوئی اکثر بدل دیا ہے اور ایک فضاء جو یہ بنتی جا رہی تھی کہ شاید اپوزیشن اطاعت مضبوط ہو رہا ہے پیسے پردہ ڈائلوگس کی باتیں تھی طاقتور حلقوں کا عمران حان سے اعتماد اٹھ جانے کی باتیں تھی وہ تمام تر تاثر آج زائل ہوا ہے لیکن آج کے دن جو انٹرسٹنگ باتیں تھی آج جب یہ سینٹ انتخابات شروع ہوئے اور چیئرمن کے انتخاب اور ڈپٹی چیئرمن کے لیے جب آج پولنگ شروع ہوئی تو کیمروں کی جو موجودگی کا انکشافات ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے تھے جس پر حکومتی موقف یہ تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جبکہ اپوزیشن یہ موقف دے رہی ہے کہ یہ سپائی کیمرہ تھے جو کہ دیکھنے کے لیے تھے کہ کون ہمیں ووٹ دے رہا ہے کون ہمیں ووٹ نہیں دے رہا تو یہ ایک سوال ہے برحال جس کا جواب آنے والے دنوں میں یقینی طور پر سامنے آئے گا کہ وہ کیا سی سی ٹی وی کیمرے تھے کیا وہ روٹین میں آوان میں ہوتے ہیں یا وہ سپیسلی اس ایونٹ کے لیے انسٹال کیے گئے تھے یہ سارا ایک معاملہ ہے جس پہ آگے جا کے یقینی طور پر صورتحال سامنے آئے گی لیکن آج کا جو مارکہ ہوا آج جس انداز میں حکومتی اتحاد جیتا ہے اس کے آنے والے دنوں میں سیاست کے پر کیا اثرات پڑیں گے کیا پی ڈی ایم اتحاد قائم رہ پائے گا کیا پی ڈی ایم اتحاد میں درادیں پڑ جائیں گی یہ وہ سوالات ہیں جو اب لوگوں کے ذینوں میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن اگلا لاعمل کیا دے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کیا اب اپوزیشن اس کیپیسٹی میں ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگ نکل آئیں چھبیس مارچ کو جو مارچ ہونا تھا کیا اب وہ ہو پائے گا اور اس سارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک شار سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے معزز میمان ہوں گے اپوزیشن کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور حکمتی جماعت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آج بڑا سینٹ کا جو مارکہ تھا جس پہ سب کی نظریں تھی اور یہ امید یہ کی جارہی تھی کہ جس طرح یوسف رضا گلانی صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کچھ کیس دی تو اس کے بعد اپوزیشن اتحاد کا جو مرال ہے وہ آپ ہے سینٹ میں کیونکہ نمبر بھی ایکسریت موجود ہے تو اس وجہ سے انہیں آج جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اس کو ایک اپسٹ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب بھی اپنی سیٹ ہارے اور اسی طرح اپوزیشن کے جو ڈپٹی چیئرمن کے امیدوار تھے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وہ بھی اپنی سیٹ ہارے اور حکمتی اطاعت کے دونوں عراقین دونوں امیدوار جن میں صادق سنجرانی صاحب چیئرمن اور مرزا محمد افریدی صاحب ڈپٹی چیئرمن منتخب ہوئے اس حوالے سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ مسلمین قنون کے سینئر رانما ممبر نیشنل اسمبلی علی گوھر صاحب موجود ہیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی الیکشن کو صبح صبح ظاہرہ ایک کنٹروورسی بھی آگئی تھی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں باقی چیزیں اپوزیشن اس پہ بھی ظاہرہ احجاج کر رہی ہے بات کر رہی ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں کہیں کوئی ٹرانسپرنسی پہ شک ہے اپوزیشن کو دشناللہ الرحمن الرحیم درکس آپ دیکھیں یہ ایک وہی سلسل ہے جس طرح سے کہ آج مریم صاحبہ نے تین چار ٹویٹس کی اور یہ طرح سے صبح صبح ایک آپ لوگ وہ بہت خفیہ کیمرے لگائے گئے اور اس کا دن کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا اور کوئی جواب بھی نہیں تھا تو یہ اسی چیز کا تسلسل آگے چال رہا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت سنجرانی صاحب کے سلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اس وقت ایک چھو منطر کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا اور یہ لوگ جو ہے یہ بیلٹ پر یقین نہیں رکھتے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کٹ پتھلی حکومت ہے کیونکہ یہ بائی حق اور ٹرک جو ہے اپنی جلی اکثریت قائم لکھنا چاہتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں جو ووڈ کاسٹ ہوئے اس میں تو مطلب ہے کہ فورٹی نائن ووڈ بنتے ہیں جو یوسف رضا گلامی صاحب کی فیور میں کاسٹ ہوئے لیکن سر دیکھیں اس میں میں ایک آپ کی اجازت سے ایک سوال پوچھنے چاہوں گا کہ سر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی فورس لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گلانی صاحب کو ووڈ نہ دیں تو پھر یہ ووڈ کا ریشو ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو سات ووڈ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ووڈ تو آپ ہی کے آپ ہی کے لوگوں نے دیئے لیکن غلط انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا تو اس حوالے سے ذمہ دار کون ہے سر جی بالکل یہ دیکھیں کہ جو ووڈ کاسٹ ہوئے ہیں یہ ہمارا موقع ہے کہ وہ گلانی صاحب کے نام کے اوپر سٹیمس لگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سنگرانی صاحب کے ووڈ نہیں اور اس کا اگر ٹوٹل کیا جائے تو وہ فورٹی نائن بنگتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پردائیڈنگ افریٹر الیکشن کمیشن کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ پریزیڈنٹ کی طرف سے نومینیٹر اور ظاہر ہے وہ وہی بندہ کریں گے جو آلیڈی ان کے گروپ ہے جو کہ گورنمنٹ کے الائنس میں بیٹھے ہوئے جی دیئے والے ان کا بندہ ہے زفر شاہدہ تو یہ اس لحاظ سے وہ تھوڑا تھا ان کے ایٹیٹیوڈ باعث لگا لیکن بہرحال یہ معاملہ شاید الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں جائے گا یقینی طور پر جائے گا اور اس چیز کی بھی وضاحت ہوگی اور اس میں جو فروک ایچ نائک صاحب نے دلائل دیئے جی بلکل انہوں نے اپنا نکتہ دیا لیکن وہ اعتراض یہی تھا کہ جو ایک باکس ہے جہاں سٹمپ لگنی تھی وہ اس سے باہر بسکلی سٹمپ لگائے گی اچھا سر مرزا محمد آفریدی صاحب کا دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑا اپسٹ ہے فیفٹی فور ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ آپ کے جو اعتادی امید بار ہیں انہوں نے صرف چوالیس ووٹ چوالیس ووٹ لیے تو یہ ایک بڑا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ڈرامیٹک سیچویشن ہے کہ مطلب سنجرانی صاحب فورٹی ایٹ ووٹ لے رہے ہیں جو ہیں وہ فیفٹی فور لے رہے ہیں تو یہ تو بڑا کلین سوپ کہہ سکتے ہیں حکمتی اعتاد کا اس کو دیکھیں گے وہی وہی میں نے آپ کو ارض کیا کہ یہ وہی جاتو چلایا گیا جو انہوں نے سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں چلایا اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی انہوں نے جو ہے راہے ہیں اگر انہوں نے ووٹ لیٹی فکر میں لیے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے خریدے ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے ان کو بلیک میل کیا ہوگا اور جو موکنیا نواز شریف صاحب کا ہے جنہوں نے رات کو بھی اپنے سوشل میڈیا پر میسیج میں جو ویڈیو میسیج انہوں نے دیا اس میں انہوں نے کہا انہوں نے ایلیمنٹس کے نام لیے جو اس پورے سسٹم کو سوپ تاج کرتے ہیں جو اس پورے سسٹم میں مداخلت کرتے ہیں ایک یہاں میں آپ سے اس فال پوچھنا چاہوں گا جو نواز شریف صاحب نے کل رات جو بات کی مریم نواز کو دمکیوں کے حوالے سے بات کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مریم نواز نے خود بھی ٹویٹ کیا لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تین آرمی کے سینئر آفیسرز کا نام لیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے انفرچنیٹلی لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دمکیا دی جا رہی ہیں درائی جا رہا ہے دوسری طرف آپ کے جو اتادی امیدوار ہیں یوسف رضا گلانی صاحب وہ بارہا یہ فرما چکے ہیں کہ یہ الیکشن نیوٹرل ہیں جس دن وہ جیتے اس دن بھی انہوں نے کہا نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کل بھی انہوں نے یہ بات کی تو اب یہ کولو فیل میں تضاد کیوں ہے سر کیا اپوزیشن کنفیوز ہے نہیں نہیں بلکل دیکھیں پری ڈی ایم کے پوری جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک نکتے اور ایک ایجنڈے پر قائم ہیں کہ اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کٹ پنسلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ گھر جانا چاہیے اور یہ ان کے پاس عوام کمنڈڈ نہیں ہیں یہ آرٹی ایس سسٹم کی قیدہ وار ہیں یہ ووٹ چرا کرائے ہیں یہ اس پر نیا نواز شریف صاحب کا سٹانس بلکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہماری پارٹی کو یہی بیانیاں ہے ہاں اگرچہ پیپلز پارٹی میں شاید ان کو یقین دیانیاں کرائی جاتی ہوں لیکن اب اس سیلیکشن کے بعد میرا خیال ہے گلانی صاحب کے بھی کونسپس کلیئر ہو گئے ہوں گے اور بلاول صاحب کے بھی یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب اور گلانی صاحب پسے پردہ ڈائلاغ پہ بلیو کرتے تھے آپ یہ کہنا چاہے ہیں نہیں ڈائلاغ پہ تو بلیو کرنا یا نہ کرنا ایک علاق بات ہے لیکن شاید ان کو اس بات کی یقین دیانی کروائی گئی کہ ہم اس میں مضافلت نہیں کریں گے لیکن آپ نے ایک دیکھا کہ جیس طرح سے گلگت ملتستان کے الیکشن میں لیکن سر میں ایک آپ کو انٹرپشن کے لئے معذرت چاہتا ہوں آپ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جب گلانی صاحب جیتے تو سب ٹھیک تھا اس دن بھی ووٹ بکے نا سر حکمتی اطاعت کے ووٹ بکے تو گلانی صاحب جیتے اب جب حکمتی اطاعت جیتا تو یہ دندلی ہو گئی وہ دندلی نہیں تھی تب اسٹرپلشمنٹ نیوٹرل تھی آج نیوٹرل نہیں ہے یہ اتضاد کیسے کلیئر ہوگا نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گلانی صاحب کی دفعہ ووٹ بکے نہیں تھے اس کی وجوہات مختلف تھی آپ کو بتا ہے کہ عبدالحفیظ شیف صاحب جو تھے وہ آئی ایم ایس کے امیدوار تھے جو پلٹی آئی کے امیدوار نہیں تھے اور ان کے جس طرح سے بھی بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ ہیں جو کہ اس وقت پلٹی آئی میں بیٹھے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کی کبینا دیکھ لیں موسٹی لوگ ہیں جو کاف لیگ والے چہرے ہیں جن میں سے پیپر پارٹی کے کچھ لوگ ہیں کچھ نون سے رہے ہیں اور وہ اوبر بیٹھے ہیں اور جو گلانی صاحب ہے وہ ایک پلٹیکل آدمی ہے سیاسی ورکر ہے پرائیم میسٹر رہ کر آئے ہیں جو جنوبی پنجاب نے اور مختلف ایمن میں جو ان کی پارٹیز میں سلٹ بیٹھے ہیں وہ پہلے گلانی صاحب کی پرائیم میسٹر کے وقت ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی تھے تو وہ عبدالعفیظ شیخ صاحب کی جو پرسنیلٹی تھی وہ بھی پاپولر نہیں تھی تو اس وجہ سے سمجھیں کہ وہ گلانی صاحب جیت گئے آپ یہ فرما رہے ہیں جی جی بالکل اگر انہوں نے گلانی صاحب کو ووٹ دیئے تو وہ خریدے ہوئے ووٹ نہیں تھے وہ انہوں نے اپنے میں سمجھ ہوں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کیا وہ عبدالعفیظ شیخ صاحب کی ناپسندیدگی کا ووٹ جو ہے اچھا سر ایک اور بڑا بڑا ضروری سوال ہے سر یہ بتائیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا پی ڈی ایم کا جو چھبیس مارچ والا مارچ تھا وہ اب ہوگا یا پوسٹمون ہو جائے گا نہیں کہ تہی طور پر پوسٹمون نہیں ہوگا کیونکہ آج سر لیکن شک و شبات تو بن گئے نا کہ یہ جو چوون ووٹ ہیں یہ کہاں سے آگے حکمتی اطاعت کے ووٹوں کے ریشو تو پہلے سے کلیئر تھا آپ کے ووٹوں کا تو اس میں تو کہیں نہ کہیں ووٹ پڑھیں آپ والے دوسری سائٹ پہ پڑھیں ووٹ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کل ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر حافظ عبدالکلین صاحب نے جو کیا فکانفرنس کی شاید خاطران عباسی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے وہی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو دھرا کے دمکا کے لالج دے کے یقینی طور پر گو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھ بھی جائے تو اس وجہ سے وہ مطلب ہے کہ مولانا صاحب کو کم ووٹ پڑھیں تو اس میں یہی کی رہنا کہ یہ لوگ ووٹوں کی جو ہے یہ اس کی اکثریت پہ یقین نہیں رکھتے یہ عوام کی سپرمیسی پہ یقین نہیں رکھتے یہ آئین اور قانون کی سپرمیسی پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ یہ صرف وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اقتدار سر ایک سوال جو بڑا ضروری ہے حکمت کا اور حکمت کے جو مطلقہ حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم اور بالخصص میاں نواز شیف صاحب ملک میں کوئی افرت افری چاہتے ہیں جیسے وہ آرمی آفیسر سینئر لوگوں کے نام لے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں باقی اشتیال دینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ایک سیاست ہے پولیٹیکل انداز میں بات ہو جو زائرہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ایک مسائلی معاملہ چلتا رہا ہے ہمیشہ سے ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی ہے فیوچر میں بھی رہے گا تو یہ جو آرمی کے لوگوں کے نام لے لے کے جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی اچھی روایت قائم کر رہے ہیں ہم ڈاک صاحب دیکھیں میں تھوڑا ساتھ اس پہ اگر آپ نے امتہائی اہم سوال کیا موجودہ حالات کے حکومت میں نظر رکھتے ہوئے لیکن اس میں کم کم مجھے بزارت سریعہ اکنٹ دیجئے گا بزاری یہ ہے کہ یہ ہماری بہتر سالہ تاریخ پاکستان کی یہ ٹریکٹس کب سے چلی ہوئی ہے لیکن ہم ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم نے فاطمہ جنہ کو بھی جو ہے وہ غطار کا ستاب دیا آپ نے دیکھا کہ موسٹی ٹائم ہمارے ملک کے اوپر برائے راف جو ہے وہ مطلب ہے کہ مارشاللہ کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی اور وہ حالات بھی انہیں پیش کیے اس وقت تو ہم ایک جمہوری دور سے گزر رہے ہیں نا سر میری 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 گزارے سن لے نا یہ دیکھیں یہ جمہوری نہیں ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی گورنمنٹ ہے جس طرح سے کہ کاف لیک کا دور تھا اس کو بھی جمہوری کہا جاتا ہے آج بھی RTS سسٹم کو بند کر کے ایک جو ہے وہ کٹ کچھ ہی حکومت کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے یہ عوام کا مینڈٹ لے کر نہیں یہ عوام کا مینڈٹ چرا کر آئے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو ان کے ریموٹ کنٹول کہیں اور ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اداروں کو کریٹسائز نہیں کرتے اداروں میں بیٹھے ہوئے چند ان لوگوں کو کریٹسائز کرتے ہیں جو ان اداروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائر فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے پلٹیکل سسٹم کو سوپ تاج کرتے ہیں اور سوپ تاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولٹیکس میں اداروں کی مداخلت بند ہو تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں ان لوگوں کی اکاؤنٹبیلٹی ہونی چاہیے جو لوگ پاکستان کا قانونتائیم توڑ کر چاہتے ہیں آپ کو میں ادار رہوالہ دوں گا جو ابھی ریسنٹ آپ کو پتا ہے کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کی میل میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں سپریم کورٹ نے جس قسم کے ریمارکس دیئے کہ یہ نیب جیسا ادارہ جو ہے یہ پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے اس طاقت کے سکول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے ان کے تو اور بھی بہت زیادہ ریمارکس ہے جسٹس صدقی نے کیا پیانات دیئے وہ قسم میں جس جج مرہوم نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی ان جج کی جو ویڈیوز وائرل ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ کیا تھا پھر وہ شاور سر اصل میں بلکل میں آپ کے پائنٹ سمجھ رہا ہوں بہرحال آخری سوال آپ سے یہ کروں گا سر کہ ابھی جو موجودہ آج چیئرمن بھی ظاہرہ پی ڈی ایم نہیں لے پائی ڈیپٹی چیئرمن بھی نہیں لے پائی اور آپس میں کنفیئن بھی لازمی بات ہے کہ رہے گی کہ یہ کس پارٹی نے حکمتی اطاعت کوئی صحیح طرح سپورٹ نہیں کی یا یہ جو سات ریجیکٹڈ ووٹس ہیں یہ کیا دانستہ طور پہ ہوئے گھر دانستہ طور پہ ہوئے تو اس سارے سنریو میں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلا لائمل کیا ہوگا سٹیڈی جی کیا ہوگی پی ڈی ایم کا جو ٹوئنٹی سکس والا ایونٹ ہے وہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا سر یہ دیکھ ساب ٹوئنٹی سکس والا جو ہے وہ جو بلکل پی ڈی ایم کسی بھی قیمت پر اپنی تحریک کو بلکہ اس تحریک میں روز بروز آپ دیکھیں گے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے شدت آ رہی آپ نے بائی الیکشن میں دیکھا جہاں پر جہاں پر ان کا باس نہیں چلا آپ نے نشہرہ کا الیکشن دیکھا پرویر خطک کے ہلکے سے ہارے پھر آپ نے وزیرہ سر سوال یہی اٹھتا نا کہ اگر یہ جمہوریت نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سسٹم کو بالکل پریشرائز کیا گیا ہے تو نشہرہ سے آپ کا کنڈیڈیٹ جیتنا یہ اس سے بڑی جمہوریت کی کیا مثال ہوگی سر کہ وہاں گارمنٹ پی ٹی آئی کی ہے لیکن بندہ آپ کا جیتا ڈسکا میں آپ نے دیکھے ریزلٹ تو اس سارے صورتحال میں ہم اگر یہ الزام لگائیں کہ بالکل بھی ڈیموکریسی نہیں ہے تو یہ بھی زیادتی ہے سر نہیں بات یہ کہ ڈیموکریسی میں ان چیزوں کی جو ہے کوئی بنجائش نہیں ہوتی جہاں ان کا پاس چلتا ہے جہاں دیکھیں نا جب چوری کرنے آتا ہے تو کسی جگہ پر وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کسی جگہ پر نہیں ہوتا آخر عوام کا پیشر ہے ایک لوگ ہوتے ہیں ڈسکا میں مطلب ایک مزاق بن کے رہ گیا الیکشن اور اس طرح سے اس پورے سسٹم کو الیکشن کو سوکت آجت پرانے کی کوشش کی گئی لیکن ان کی چوری کامیاب نہ ہوئی سر بہت 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 شکریہ سر علی گور صاحب آپ کے ٹائم کا آپ نے اپنا موقف تفصیلی رکھا ناظر ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگی رینما علی گور صاحب جنہوں نے آج کی الیکشن کے حوالے سے بات کی اور اپوزیشن کا ظاہر ہے آج کے الیکشن پہ جو شبات ہیں جو شکوک ہیں جو خرچات ہیں وہ انہوں نے بھی بیان کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو الیکشن ہے اس کو وہ فری این فیر الیکشن نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کیمرے کی آج دن میں بات ہوئی یا جو باقی چیزیں ہوئیں اس سے اپوزیشن یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ جو جیت ہے یہ جو نیچرل منڈیٹ نہیں ہے اس کو منپلیٹ کیا گیا ہے ہم شارٹ سا بریک لیں گے بریک کے واجب واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے اسے کی طرف بڑھیں گے اور اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج سینٹ الیکشن میں ایک بڑا اپسٹ ہے اپسٹ اس لیے کیونکہ حفیظ شیخ کے ہارنے کے بعد یہ امپریشن تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کی شاید وہ ساکھ نہیں رہی اور اپنی ہی امیدوار اور اپنے ہی لوگ اب ان سے ناراض ہیں اپنی عراقین پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں لیکن آج جو سینٹ کا مارکہ جس انداز میں حکمتی اتحاد نے جیتا ہے جس طرح صادق سنجرانی صاحب اور ان کے ڈیپٹی چیئرمنٹ کے طور پر مرزا افریدی صاحب دونوں جیتے یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہے اور اپوزیشن کے لیے یقینی طور پر بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اب اپنی آہ جو حکمت کے مخلاف تحریک تھی اس کو سسٹین کر سکے اس کو آہ قدموں پہ کھڑا کر سکے ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے لال چند میلی صاحب موجود ہیں سر آپ کے وقت شکریہ آج کی آہ جو اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی کہا تھا امران کان صاحب نے کہ اوپن بیلٹ ہو رہا چاہیے تاکہ کسی کوئی شک اور شفاہ نہ رہے اور شفاہ کے دانا چاہیے پوری اس الیکشنس میں شفاہ چاہے اور سیکریٹ بیلٹ پر زور دیا الیکشن کمیشن نے بھی کم پیش ان کا ہی ساتھ دیا اور آج آپ نے دیکھا کہ امران کان نے کہا تھا کہ اگر سیکریٹ بیلٹ ہوا تو اپوزیشن کو رونا پڑے گا تو آج اپوزیشن رو رہی ہے آج اپوزیشن کی پی ڈی ایم نے جو تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کارفرز کی اس پریس کارفرز کا بھی ڈیپٹی چیئرمنٹ کا ریزلٹ آ جانے کے بعد ختم ہو چکی ہے اس کی کوئی کسی بھی قسم کی کیونکہ ڈیپٹی سپیکر کا جو کول تھا الیکشن تھی وہ اپوزیشن نے فیفٹی فور ہمارے بندور اپوزیشن نے ووٹ لیے ہیں اور بڑے اکسیت سے ان کا امیدوار ہار گیا ہے لہٰذا یہ ممکن نہیں کی رہا ہے پی جی ایم کے لیے کہ اب وہ آگے کوئی انہی پولیٹکز پر کر سکے اب ان کو واپس پارلیمنٹ لوٹ آنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں آ کر اپنا جو پورا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے پر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے کام کر لینا چاہیے اب تو جو بھی ان کے کام تھے وہ صرف اپنے کرپشن اور چوری چھپانے کے تھے اور اب جو ہے ان کو اپنی روش تبدیل کرنا چاہیے لالچان صاحب یہ آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن کو ظاہرہ آج ایک شکست ہوئی ہے اس کا اثر تو رہے گا لیکن اپوزیشن کا جو جو سبجیکٹ ہے وہ آپ جو مہنگائی ہے موجودہ دور حکومت میں جو گورنمنٹ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہی جس وجہ سے اپوزیشن کی جو موو ہے اس کو جان مل رہی ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے حکومت نے کیا کوئی سنجیدہ اقدامات لینے کا فیصلہ کیا خبریں چل رہی ہیں کہ بزدار صاحب کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں اس میں کتنی صداقت ہے سر میں آپ کو دو واقعے کہوں کومی اصطبیلی جو ہے وہ ایسان سے آتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے ووٹ آف کورٹیزم بھیا ہے اور وہ اس کی فالیتی ساکھ پر سلچاتے ہیں ساتھ ساکھ سے لوگ جو حیوال والا ہے ایجین کے نمائے سے بہت آج ریجیکٹ کر دیا ہے جہاں تک ساتھ کے وزیران کی بات ہے آج بھی حضرت پاکستان ایمان خان صاحب کا حضرت حاضر ہے اور وزیران صاحب چاہیں گے تب تب ایسے وزیران صاحب سے رہیں گے لیکن سر یہ بتائیں کہ حکومت یہ جو مہنگائی ہے جو بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا اس کی حل کیلئے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں آپ لوگ کوئی آپس میں جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں مسائل تو ظاہر ہے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آج بھی اپنے خطاق میں جو ہواستے ہو رہی ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھتے ہیں سبجھتے بھی ہے اور اس کا مل اس کو ادراہ بھی ہے کہ میں گئی ہے اور ہلی کے لئے ہر مجل کو چشک کر رہے ہیں آپ کے دیکھتے ہیں پسکر آپ نے فائلیز کو ہمیں ایکساپ پروگرام کے سیش سیش اس کی پیڑی بھی آئے ساہرہ آزار پہ اور اب ایک سلیز ہم پاکستان پہ جیسے بھنا رہی ہے جس میں ستین سرور جو ہیں آراؤنڈ جو پیمیلیز ہیں ان کو ستین سرور جو لوگ ہیں ان کو جو ہے سبجھتی دی جائے گی تاکہ ان کی بھولی اشیاء بھولی ہو سکے آدھیر حبادی ہونکے پاکستان ہی تو شک ہونا چاہیے کہ عمران خان کو پریشانی کا علم نہیں ہے اس کا علم کی ہے آپ سے اس سبجھتے ہیں میٹن سی ایکشن دینے سے بہت بہت شکریہ لالچند مہلی صاحب آپ کے قیمتی وقت ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان طریقے انصاف حکمتی جماعت کے نمائندے ممبر نیشنل اسیمبلی لالچند صاحب موجود تھے جنہوں نے اپنی بات کی ان کا موقف یہ ہے تلوار تھی یا جو خدشات تھے کہ شاید اب حکمت آگے سسٹین نہ کر پائی نو کنفیڈنس بھی ہو سکتا ہے باقی چیزیں بھی اور خطرات کی تلوار سل پہ لٹک رہی تھی لیکن آج کے بعد وہ تاثر کم از کم زائل ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حکمت یہ سمجھے کہ سب ٹھیک ہے حکمت کو اب بہت سارے ایسے ماز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس پہ کام کیے بغیر عوام کا اعتماد نہیں جیتا جا سکتا آج جو بھی بیٹ گورننس کی مثال ہے جو مسائل ہیں جو ایشوز ہیں جب تک آپ انہیں ایڈریس نہیں کریں ملک کی سیاسی منظرنامہ تھا اس پہ تفصیل سے بات کی اپوزیشن اور حکومت کا موقف آپ کے سامنے رکھا آنے والے دنوں میں کیا ممکنات ہیں اس پہ بات کی کیا پوسیبلیٹیز ہیں کیا پولیٹیکل حالات ہو سکتے ہیں اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کی پروگرام کے آخری اسے میں میں لے کے جانا چاہوں گا آپ کو 23 مارچ کی طرف کیونکہ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں انتائی اہمیت کا حامل ہے قرارداد مقاصد کا دن ہے اور یوں میں پاکستان کہلاتا ہے اس دن کے حوالے سے اس مارچ جو ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے مختلف جو سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ اور اسی طرح دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ایک پرومو چل رہا ہے جس میں ہے کہ ایک قوم ایک منزل کا یونیٹی کا ایک پیغام ہے جو بڑا خوشائند ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی حالات جیسے بھی ہوں یہ قوم اپنے ملک سے محبت کرتی ہے اس قوم کے تمام طبقات وہ چاہے پولیٹیکلی کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں کسی طرح کے خیالات کی اکاسی کرتے ہوں لیکن جب وہ پاکستان کی بات آتی ہے جب یوں میں پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب یک زبان ہو جاتے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے پرازم ہو جاتے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے یہ ایک بہت ہی مصبت پہلو ہمارے ملک کا جسے ضرور ہائلائٹ ہونا چاہیے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پروگرام میں اس لیے میں اس پہ ہوگی تب تک اللہ حافظ پاکستان پائند آباد